نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنی قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ دن رات خفی اعلانیاں ہر طریقے سے انجام دیتے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ صبر اور عجر کی امید کے ساتھ ان تمام تکریفوں کو برداشت کرتی کبھی زبان سے افتک نہ کہا لہذا اگر کسی وجہ سے گھر میں بھی مسئیبت آجائے پرشانی آجائے تو صبر کریں شکوہ شکایت نہ کریں ایسا کیا تو ایسا ہوا میری بات مان لیتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا میں نے تو تمہیں پہلے سے کہہ دیا تھا کیوں سفر پر گئے یہاں کیوں مکان لیا اس کے ساتھ کیوں قربار کیا پہلے سے کیوں نہیں سوچتے عورت کو کبھی بھی خامن کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا بلکہ اس کو تقدیر سمجھ کے آپ اس پرشانی میں اس کا ساتھ دیں شہر کے ساتھ مالی تعاون کرنا انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر رکھا تھا یعنی انہوں نے اس وقت میری مدد کی جبکہ لوگوں میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا انسان کو سب زیادہ محبت اپنے مال سے ہوتی ہے اور مال جس پر خرچ کیا جاتا ہے وہ مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے اگر آپ کے مال کی آپ کے شور کو دین کے کسی تقاضے کے لیے یا کسی دنیاوی جائز حاجت کے لیے ضرورت پڑے تو آپ اپنا مال شور پر خرچ کرنے کو سعادت سمجھئے اس میں بخل نہ کیجئے آج بھی ہر مسلمان بیوی اپنی ہر صلاحیت کے ساتھ اپنے شور پر اسی طرح فدا ہو اور بزبان حال یوں کہے میرے پیارے شور اگر تم میری جان طلب کرو تو وہ حاضر ہے اور اگر اس جان سے بھی زیادہ عزیز کوئی اور چیز تمہارے خیال میں ہو تو مجھے بتا دو میں اسے بھی تم پر قربان کرنے کو تیار ہوں اس سے محبت بڑے گی جب آپ ایسے الفاظ شور کو کہیں گی تو شور اس سے بھی اچھے الفاظ آپ کو کہے گا ریش نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے تدبیر سوچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا جائے چنانچہ وہ طالب مجبور ہو کر شاب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آئیں سیرت کی کتاب ابن حشام میں ہے وَحِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَعَهُ فِي الشِّعْبِ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں تھی یہ زمانہ ایسا سخت تھا کہ کیکر کے پتے کھا کر گزارہ کیا گیا بچے بھوک سے روتی اور بلبلاتے تھے بچوں کے رونے کی آوازیں دور دور تک جاتی تھی تام اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر و رسو کی وجہ سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنی قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ دن رات خفیہ علانیاں ہر طریقے سے انجام دیتے اور بن حاشم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبر اور عجر کی امید کے ساتھ ان تمام تکریفوں کو برداشت کرتی کبھی زبان سے افتک نہ کہا نہ یہ کہا کہ آپ کی اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے یہ مسئبت آئی ہے ہم کیسے سبر کریں کیسے برداشت کریں ایک دو ماہ نہیں بلکہ شہر کے ساتھ تقریباً تین سال کا عرصہ اسی طرح گزار لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے دین پھیلانے اور ہم تک اسلام پہنچانے کی خاطر اپنے شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت فرمایا اور سبر فرمایا لہذا اگر کسی وجہ سے گھر میں بھی مسئبت آجائے پرشانی آجائے تو سبر کریں شکوہ شکایت نہ کریں ایسا نہ ہو کہ کشادگی میں تو شہر کا ساتھ دیں یعنی جب حالات اچھی ہوں تو شہر کا ساتھ دیں اور جب مسئبت تو پرشانی آئے تو شہر کا ساتھ چھوڑ دیں یہ بہت غلط بات ہے پہلے سے کہہ دیا تھا کیوں سفر پر گئے یہاں کیوں مکان لیا اس کے ساتھ کیوں قربار کیا پہلے سے کیوں نہیں سوچتے اب روتے پھر رہے ہو ایسی باتیں کرنا کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ پر یقین رکھتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے مسئبت بھی راحت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے نفع نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے جو مسئبت مقدر میں ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی جو نعمت مقدر میں ہے وہ کبھی رکھ نہیں سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی اور ہمارا رکھوالہ اللہ ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا اور وہ علیم بھی ہے جانتا بھی ہے خبیر بھی ہے وہ مسئیبت بھیجنے کے بعد بھی باخبر ہیں اور وہ لطیف ہے مسئیبت بھیجنے کے بعد بھی ہمیں بیار و ملدگار نہیں چھوڑے گا بلکہ لطف و مربانی والا معاملہ کرے گا تو ہم اسی سے ہی مانگیں اور اسی کی طرف توجہ کریں تو عورت کو کبھی بھی خامن کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ایسا کر لیتے تو ایسا ہوتا بلکہ اس کو تقدیر سمجھ کے آپ اس پرشانی میں اس کا ساتھ دیں موسیقی